ممبئی احساس ہو کہ وہ کتنی خوفناک گلتی کے شکار ہیں دیکھیں احادیث کا سمجھنا اور اس سے اجتہاد کر بیٹھنا اس کے لئے ایک صلاحیت درکار ہے استمباد کی استدلال کی ہر آدمی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ احادیث سے استدلال کرنے بڑھ جائے دیکھیں ہمارے کہنے کا مطلب نہیں کہ آدمی کسی کی تقلید کرے تقلید نہیں کرے گا لیکن تقلید نہ کرنے کا مطلب اجتہاد کرنا نہیں ہوتا ہے میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے کہ ہم میں سے جس طرح سے کوئی آدمی کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے ایسے کسی ڈاکٹر کا بھی مقلد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کا مقلد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا تو اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کرنے کے لئے گئے اس نے جو کچھ کہا ہمیں اتمنان نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے یقیناً اس کی تقلید نہیں کریں گے اس کی بات رد کر دیں گے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم خود ڈاکٹر بن جائیں گے ہم خود اپنا علاج کرنا شروع کر دیں گے نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس کی باتیں سنیں گے اگر اس کی باتیں قابل اتمنان ہیں تو اس کو چنیں گے لیکن خود ڈاکٹر نہیں بنیں گے ایسے ہی اجتہاد کا مسئلہ ہوتا ہے ترقی تقلید کا مطلب مجتہد اجتہاد کرنا نہیں ہوتا ہے ہمارے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ غیر مقلد کا مطلب مجتہد بن جانا یہ بہت خطرناک بات ہے آپ تقلید مت کیجئے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اس لئے آپ بے شک کسی عالم کی تقلید مت کیجئے لیکن احادیث سے جب مطلب نکالنا ہو کوئی معنی لینا ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علماء اور جو وہ صلاحیت رکھتے ہیں وہ معنی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اگر پوری دنیا میں کوئی بھی وہ معنی مفہوم مراد نہیں لیتا ہے جو آپ لینے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت ختمنا گلتی کر رہے ہیں آپ تقلید کو شوڑنے کے بعد مشتہد بن بیٹھے ہیں اور یہ بہت بھیانک گلتی ہے مشتہد ہر آدمی نہیں ہو سکتا غیر مقلد ہو سکتا ہر آدمی لیکن مشتہد ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے تو ہمارے ان بھائیوں کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے نمازِ اسر کے وقت سے متعلق ایک حدیث کو غلط طور سے سمجھ لیا ہے مشہور حدیث ہے سننِ اربع وغیرہ اور مستدامت وغیرہ میں مشہور حدیث ہے کہ جبریل اسلام آتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں نماز کے اوقات بتاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت زائل ہوا ہے یعنی سورت ڈھل گیا زوال کے وقت زوال کی نماز پڑھی اس کے بعد کیا ہے فَصَلَّ الْأَسْرَ حِنَ سَارَ دِلُّ كُلِّ شَئِمْ مِثْلَهُ کہ اس کے بعد اثر کی نماز پڑھی جب ہر چیز کا سایا اس کے مثل ہو گیا تو یہاں جو یہ کہا گیا نا ہر چیز کا سایا اس کے مثل ہو گیا یہ زوال کے بعد کہا گیا ہے یعنی پہلے زوال ہو چکا ہے سُمَّ اس کے بعد جب کسی چیز کا سایا سارا سارا کسی چیز کا سایا ہو گیا اس کے مثل مطلب یہ ہے کہ زوال کے بعد جو سایا بڑھ رہا ہے وہ سایا بڑھ کے کسی چیز کے مثل ہو جائے تو اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے مطلب یہ کہ زوال کے وقت اگر پہلے سے کوئی سایا موجود ہے اور سایا عام حالتوں میں موجود رہتا ہے کبھی تھوڑا کبھی جادہ کبھی بڑا حتیٰ کہ کبھی کبھی آبجیکٹ سے بھی بڑا سایا زوال کے وقت موجود ہوتا ہے جساں آج کل مدینہ میں آپ کئی دنوں میں دیکھ سکتے ہیں تو جو زوال کے وقت آیا ہوگا اس کو چھوڑ کے ایک مثل نہ پا جائے گا یہ حدیث کا وہ مفہوم ہے جسے پوری دنیا چودہ سو سال سے آج تک سمجھتے آ رہی ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی پوری دنیا کے لوگ یہی سمجھ دیں لیکن ان حضرات کی ایک بہت بھیانک غلط فہمی ہے کہ یہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ نہیں وہ ایک مثل کا آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو زوال سے پہلے کا جو سایا ہے اس کو بھی جوڑ لیتے خانہ کی حدیث میں کیا ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل ہو جائے تو ان حضرات کے سامنے میں آج یہ حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا لیا گیا مطلب تھوڑی دیرے کے لئے صحیح مان لیا جائے تو اس کا بھیانک نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس حدیث پر مدینہ میں بھی عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان دنوں مدینہ میں کسی بھی چیز کا سایا زوال کے وقت ہی اس کے برابر بلکہ بعد دنوں میں بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ابھی چار دسمبر کو وہاں کے ہمارے بعض بھائیوں نے جو کہ علماء ہیں اور علماء بھی عام نہیں ہیں بلکہ مرالے دکتورہ کے طلبہ ہیں پیش ڈی کر رہے ہیں انہوں نے باقعدہ ویڈیو بنا کر بھیجی ہے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے صاف طور سے دکھایا ہے کہ زوال کا وقت ہوا اور اس کے بعد زہر کے ازان ہو رہی ہے اس وقت کسی چیز کا سایا ناپ رہے ہیں تو ایک چھڑی کھڑی کر رہے ہیں زوال کے وقت اوبجٹ کا سایا اوبجٹ سے بھی بڑا دیکھ رہا ہے مدینہ میں ان دنوں تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پرانا جو سایا ہے پہلے کا جو سایا ہے زوال سے پہلے کا جو سایا ہے اس کو بھی لے کے ایک نسل ناپیں گے تو مدینہ میں زوال کے وقت ہی ایک نسل ہو رہا ہے اب بتائے کہ اسی وقت اثر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اگر اثر کی نماز اسی وقت پڑھنا شروع کر دیں گے تو زہر کی نماز کب پڑیں گے ابھی مسجد کا اندر جا رہا ہوں مسجد گھرے میں وقت ہیتنا ہو رہا ہے یہ دیکھئے زہر کی اعطان کا وقت ہے بارہ بچ کے بارہ مینٹ میں اور آج ہے چار دیس اندر دوہیار اکیس ابھی بارہ بچ کے بلکل بارہ مینٹ ہو چکے ہیں ابھی اعطان شروع ہلی ہو گئی ہے زہر کی اعطان اللہ اکتا اللہ اکتا ابھی ہم پھر اس سائے کی طرف جا رہا ہے لکڑی کی طرف کہ اس لکڑی کا سایا کتنا ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں شکزیا اولک صاحب وہ لکڑی لے کر کھڑے ہیں اور اس لکڑی کا سایا دیکھیں کتنا ہو رہا ہے یہ لکڑی ایک دم سیدھی کھڑی ہے شکزیا ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں یہ دیکھئے اس کا سایا ہے جہاں پر سایا ہے وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا پتھر دیا ہے شیخ اب پتھر کے قدم یہ ہے نا اب اس لکڑی کو آپ گرائیں اور دیکھیں کہ لکڑی کے برابر سایا ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کتنا ہے یہ دیکھئے آپ ہٹ جائیے وہاں سے تھوڑا سا ہے تم واضح ہو ہاں دیکھئے سایا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے سایا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے جہاں پر یہ ہے تین انگلی اور زیادہ ہیں اس سے سایا تین انگلی سے کچھ زیادہ ہیں یہ تقریباً تین انگلی یعنی لکڑی کے برابر اور اس سے تین اگلی زائد اور اذان کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ زہر کی اذان ہے لکڑی کو اور ایک بار کھڑی کر لیں آپ اس طرف کھڑے ہو جائیں لکڑی کے اس طرف آپ کھڑے ہو جائیں جی دیکھئے کہاں پر یہ اگدم یہاں پر یہ نشان ہے یہاں پر یہ لکڑی کھڑی ہے لکڑی سیدھی کھڑی ہے یہ آپ کہیں کہ لکڑی ہی آپ تھوڑا سا زیادہ ہے نہیں یہ تو سایہ ہے اب لکڑی سایہ کے برابر ہے یا یہ ہے یہ تو سایہ ہے اب اس لکڑی کو نیچے گرائیں گے اور دیکھیں گے کہ سایہ لکڑی کے برابر ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں یہ لکڑی کو ہم نے گرائیا تو تھوڑا سا یہ پیشے کریں جہاں پر لکڑی تھی اب اس دیکھئے یہ جو پتھر ہے تو وہاں سے تین اگلی اتنا فاصلہ ہے اور یعنی سایہ کے بعد بھی یہ تین اگلی کا اور فاصلہ ہے یعنی دوال کے وقت مدینہ تیبہ میں ان جنوں کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے بعد اور تین اگلی زیادہ ہے اس لکڑی کی لنبائی کی تنی ہے تین فٹ ہے تین فٹ ہے یہ اس لکڑی دیکھیں سافت کی رکھائی یہ دیکھیں رکھیں یہ یہ ایدھر آجائے گا تھوڑا سا پہلے میں یہ ہو رہا ہے گرم ہو چکا ہے نا چونکہ نیچے ہی ہے ہاں یہاں ساف ہوگا یہ دیکھئے نیچے سنٹی میٹر کے حساب سے یہ ہے نبی سنٹی میٹر یہ ہے بانوے سنٹی میٹر یہ دیکھئے بانوے سنٹی میٹر اور تین فٹ ہے اور یہ ہے وہ شرور سے ہاتھ میں لیا ہویا ہے یہ شروعہ لاغی تکھاتی ہے لін بعد تکھا excellent کانو پہلے اس لکہ کے شروعہ دیکھئے ہاں دیکھئے ہاں یہ دیکھئے شروعہ اور یہاں سے یہ یہ تین فٹ اور یہ بانوے سنٹی میٹر یعنی تقریباً ایک میٹر سے کچھ کم تو ایک میٹر سے اگر کچھ کم ہو تو پھر اس کا سایا اس کے مصر ہونے کے بعد اور تین انگلی زیادہ ہے اگر اثر کی نماز ہوگی اثر کی نماز تقریباً ہاں ڈبل سے بھی کچھ زیادہ ہو جائے گی شاید جی ڈبل سے بھی جی 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 اس وقت ناپنا پڑے گا تب ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں ابھی تو زہر کی ادان ہوئی تو اسی پر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں اس میں آپ کو صاف دیکھے گا کہ زوال کے وقت تھی کسی چیز کا سایا نہ صرف ہی کہ اس کے مثل ہو رہا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے اب ان لوگوں کا لیا گیا ہے مطلب مانے تو اس کا نتیجہ ہے سامنے آتا ہے کہ مدینہ میں زہر کی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے زہر کی نماز پڑھیں گے آپ زوال کے وقت تو سایا کسی چیز کے برابر ہو رہا ہے یہ تو اثر کا ٹائم ہوگا اگر آپ ازان دینے کھڑے ہوں گے تو ازان دیتے تھے سایا اور بڑھ جائے گا یعنی زہر کا بات گیا زہر کا ٹائم ملی نہیں رہا مدینہ میں اب آپ سوچیں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث جس پر مدینہ میں بھی عمل ممکن نہ ہو یہ ہو سکتا ہے ہر کی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے میرے بھائیو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک مثل جب ہو جائے سایا تو اثر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے بعد اگر زوال کے وقت کوئی سایا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر زوال کے وقت کوئی سایا ہے تو زوال کے بعد ایک مثل بڑھنا چاہیے زوال کے وقت زوال کے بعد اگر زوال سے پہلے کوئی سایا نہیں تو ظاہر ہے کہ ایک مثل جو آگے سایا بڑھے گا وہی ایک میس لوگا اور زوال سے پہلے اگر کوئی سایہ موجود ہے تو وہ چھوڑ کے تو یہ حدیث کا صحیح مطلب ہے تو ان دنوں مدینہ میں آپ دیکھ لیجئے زوال کی وقت کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے یعنی ان دنوں اگر مدینہ میں اثر کی نماز پڑھنی ہوگی تو زوال کی وقت جو سایہ ہے اوبجٹ کے برابر سایہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے زوال کے بعد بھی اسی اوبجٹ کے برابر سایہ ہو جائے تب جا کے یہ اثر کی نماز کا اولے وقت ہوگا آج کل مدینہ میں اثر کی نماز کا اولے وقت کب ہوگا اوبجٹ کا جو سایہ ہے اس سے تھوڑا آگے وہ ہونے کے بعد چونکہ اتنا صرف زوال کے وقت کا سایہ اس کے بعد ایک مثل ناپیں گے ایک مثل جوڑیں گے تو یہ اثر کا اولے وقت ہے اچھا یہاں پر ایک غلط فہمی اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جب ہم لوگوں کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو مدینہ میں ان دنوں اوبجٹ کے سایہ اس کے برابر ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک مثل ہوگا تو نماز اثر کا اولے وقت ہوگا تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو اہناف والی بات ہوگی اہناف کہتے ہیں کہ دو مثل پہ اثر کی نماز کا اولے وقت ہے آپ سمجھ نہیں کہ کوشش کیجئے اہناف جو کہتے ہیں نا دو مثل تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زوال کے سائے کو چھوڑ کر دو مثل نامتے ہیں یعنی اگر مدینہ میں اہناف فقہ حنفی کے مطابق اثر کی نماز پڑھنا چاہیں گے ان دنوں تو زوال کے وقت جو سایہ ہے اوبجٹ کا جو سایہ ہے وہ سایہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد دو مثل سایہ لیں گے اس کے بعد دو مثل سایہ لیں گے تو یہ اہناف کے نزدیک اولے وقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے اس کو ان کی کتابوں میں جا کے دیکھئے چنانچہ میں آپ کے سامنے فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب کا حوالہ بھی رکھ دوں جیسے حقیقت بلکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ فقہ حنفی میں جو یہ ہے کہ نماز اثر کا اول وقت جو دو مثل ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو زوال کے وقت کا سایہ اس کو چھوڑ کر دو مثل یہ بات فقہ حنفی میں لکھی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس ہے فقہ حنفی کی کتاب مختصر القدوری فی الفقہ الحنفی امام قدوری رحم اللہ وفات ان کی چار سو اٹھائیس ہجری ہے یہ مختصر القدوری فی الفقہ الحنفی صفہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں جہاں انہوں نے نمازوں کی اوقات بتائے ہیں لکھتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ زُهْرِ اِذَا زَالَتِ شَمْس کہ نماز زہر کا اول وقت ہے جب سورت زائل ہو جائے ڈھل جائے زوال کا وقت ہو وَآخِرُ وَقْتِهَا اِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور نماز زہر کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا ہے یاد رہے نماز زہر کا آخری وقت مطلب نماز عصر کا اول وقت اور آگے لکھا بھی ہوا ہے وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَسْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظَّهْرِ کی نماز عصر کا اول وقت تب ہوگا جب نماز زہر کا وقت ختم ہو جائے تو نماز زہر کا آخری وقت کیا ہے کہتے ہیں اِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز زہر کا آخری وقت یعنی نماز عصر کا اول وقت کیا ہے اِذَا سَارَا ذِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْ لَيْهِ سِوَا فَيِزْزَوَال سِوَا فَيِزْزَوَال یہ لکھا ہوا ہے مختصر الخدوری میں کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے کسی چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے سِوَا فَيِزْزَوَال زوال کے وقت جو سایہ تھا اس کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ کر تو فقہ حنفی کی کتابوں میں جو دو مثل کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت جو سایہ ہے وہ سایہ کتنا بھی بڑا ہو چاہے اوبجٹ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ کر دو مثل جب ہوگا تب یہ نمازِ اصر کا اولے وقت ہوگا یہ مختصر القدوری میں لکھا ہوا ہے اور یہی بات فقہ حنفی کی بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ ان کی مشہور کتاب بیدائیہ دیکھیں اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے بیدائیہ کی شرعہ ہدایہ دیکھیں اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے ہدایہ کی شرعہ انعایہ دیکھیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے فقہ حنفی کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ ان کے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اثر کی نماز کا اول وقت دو مثل ہے تو زوال کے وقت جو زلو زوال ہے یعنی سایہ اصلی ہے اس کو چھوڑ کر دو مثل نہ پا جائے گا یہ فقہ حنفی کا مثلہ ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زوال کا جو سایہ ہے اس کو چھوڑ کر ایک مثل تو اس پر جو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ تو فقہ حنفی والی بات ہوگی تو ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے فقہ حنفی والی بات یہ نہیں ہے کیونکہ فقہ حنفی جو دو مثل کی بات کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں زوال کو چھوڑ کر تو زوال کو چھوڑ کر ہم بھی ناپتے ہیں فقہ حنفی والے بھی زوال کو چھوڑ کر ناپتے ہیں اس میں فقہ حنفی اہل حدیث تمام علماء بلکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو بھی ناپا جائے گا زوال کے وقت کے سائے کو چھوڑ کر ناپا جائے گا جو سائے اصلی ہے اس کو چھوڑ کر ناپا جائے گا اہل حدیث وغیرہ سائے اصلی کو چھوڑ کر ایک مثل ناپتے ہیں اور احناف سائے اصلی کو چھوڑ کر ایک دو دو مثل ناپتے ہیں تو یہ ہنفیوالی بات نہیں ہے اور ایک عام فہم زبان میں میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ اگر یہ ہنفیوالی بات ہے تو ہم جو بتا رہے ہیں اسی مطابق ہماری اس مسجد میں نماز ہو رہی اثر کی ایک سامنے احناف کی مزد ہے اس میں ہماری نماز کے بعد یعنی جب ہماری اضان ہوتی ہے اس کے بعد میں یعنی ایک میں اور بڑھتا ہے تب یہاں پہ اثر کی اضان ہوتی ہے تو یہ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ہنفیوں جیسی بات کر رہے ہیں تو اگر ہماری بات best ہنفیوں جیسی ہے تو ہمیں یہ کوئی سمجھا دے کہ ہماری نماز کے وقت نماز اثر کا وقت اور احناف کی نماز اثر کا وقت ایک جیسا کیوں نہیں ہے ان سے کوئی پوچھے پکڑ کے کہ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہنفیوالی بات کر رہے ہیں ہم فقہ ہنفی کو رائج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پکڑ کے کوئی پوچھے کہ اگر ہم فقہ ہنفی کو رائج کر رہے ہیں تو ہماری نماز میں اثر کی آزان جب ہو رہی ہے اور احناف کی مذہدوں میں اثر کی آزان جب ہو رہی ہے تو دونوں ایک وقت بھی کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر ہم فقہ ہنفی کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہیں اس کو روا دینا چاہتے ہیں تو ہماری نماز کا وقت نماز اثر کا وقت اور ان کی نماز اثر کا وقت سیم ہونا چاہے لیکن سیم ہے نہیں ہے فرق ہے فرق ہے ہماری اذان پہلے ہوتی ان کے اذان بعد میں ہوتی یہ فقہ حنفی والی بات کیسے ہوگی تو کنفیوز مت کیجئے لوگوں کو گمراہ مت کیجئے لوگوں کو نہ حدیث کا مطلب آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں نہ فقہ حنفی کا مسئلہ سمجھ پا رہے ہیں اور لوگوں کو الجھا رہے ہیں یہ غلط بات ہے تو ایک بار پھر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ مدینہ میں جو آج زہر کے وقت یعنی زوال کے وقت کسی چیز کا سایہ اس کے برابر دیکھ رہا ہے یہ زوال کے وقت کا سایہ قرآنہ سایہ ہے جب ایک مثل ہم نہ پیں گے تو اس کو نہیں جوڑیں گے اس کے بعد ایک مثل جب ہوگا تو یہ نماز اثر کا اول وقت ہوگا تو یہاں پہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ تو حنفیوالی بات ہوگی کیونکہ دیکھیں دو مثل ہو گیا تو ان کے لیے میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ احناف کا یہ طریقہ نہیں ان کا یہ فتوہ نہیں ہے کہ زوال کے سایہ کو لے کے دو مثل نا ان کا فتوہ یہ ہے کہ زوال کے سایہ کو زوال کے وقت جو سایہ اس کو چھوڑ کر دو مثل یعنی این دنوں اگر فقہ حنفی والے فقہ حنفی کی مطابق مدینہ میں نماز پڑھنا چاہیں گے تو ان کو زوال کے وقت جو سایہ ہے کسی چھیز کے ابجٹ کے برابر جو سایہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے دو مثل نہ پیں گے یعنی اگر پرانا بھی لینا ہو تو وہ تین ہو جائے گا یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ اس لئے کنفیوز مت کیجئے ادھر ادھر گمراہ مت کیجئے لوگوں کو جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں فقہ حنفی کا جو صحیح مسئلہ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ زوال کا سایہ نہیں شمار کیا جائے گا اس کے بعد ایک مثل مانا جائے گا عام علماء کے ندیق فقہ حنفی کے ندیق دو مثل مانا جائے گا لیکن چاہے عام علماء ہو چاہے فقہ حنفی والے ہو سب کے سب اس بات پر متفق کہیں کہ زوال کے وقت اگر کوئی سایہ ہے تو اس کو چھوڑ کے نہ پنا ہے اسی لئے امام ابن حضم رحم اللہ نے اور امام ابن المعذر رحم اللہ نے اس بات پر اجمہ نکل کیا ہے کہ جو زوال کے وقت کا سایہ ہے اس کو چھوڑ کر نہ پا جائے گا اب با لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فقہ حنفی کے اس میں دوسری راہ ہے تو اجمہ کیسے ہو گیا اب اس پر بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے دیکھیں ایک قول فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے منقول ہے عام لوگوں کے مطابق ہم اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو زوال کے وقت کا سایہ ہے اس کو چھوڑ کر ناپنے کی جو بات ہے نا اس پر سب کا اتفاق ہے چاہے فقہ حنفی والے ہوں چاہے دیگر علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جب ایک مسل ناپیں گے تو زوال کا سایہ چھوڑ کر ناپیں گے اب الہدیث حضرات ہیں جمہور ہیں تو وہ زوال کا سایہ چھوڑنے کے بعد ایک مسل آگے ایک مسل ناپتے ہیں اور احناف حضرات ہے تو زوال کا سایہ چھوڑ کر آگے دو مسل ناپتے ہیں یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں ہے جو کچھ لوگ ان دنوں لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں زوال کا سایہ چھوڑتے ہیں تو یہ تو حنفی والی بات ہوگی نا نہ 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 پہلے احناف کا مسئلہ سمجھ نہیں کہ کوشش کرو اناب بھائی وہ زوال سے پہلے کا جو ساہے اس کو چھوڑنے کے بعد دو مزل ناپتے ہیں اور اہلہ حدیث اس کو چھوڑنے کے بعد ایک مزل ناپتے ہیں یہ ہے احناف اہلہ حدیث اور عام علماء میں ایک مزل دو مزل کا فرق ان دونوں میں اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ زوال کا ساہے شمار کریں گے نہیں کریں گے بلکہ سب کا اتفاقی کہ زوال کا سایہ شمار نہیں کریں گے زوال کا سایہ چھوڑنے کے بعد زوال کا سایہ چھوڑنے کے بعد ایک مثل دیکھیں گے یا دو مثل دیکھیں گے اس میں اختلاف ہے اس لئے نکتے اختلاف سماندی کی کوشش کریں گمراہ نہ کریں لوگوں کو کنفیوز نہ کریں ٹھیک ہے برحال میں آپ کے سامنے کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ حضرات جو مطلب لے رہے ہیں ایک مثل کا وہ مطلب اگر لے لیا جائے جو کی باطل مطلب ہے دنیا میں کسی نے نہیں لیا وہ مطلب لے لیا جائے تو خوفناک نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ مدینہ میں بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا اب آپ غور کریں کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث نبی کا ایسا مفہوم صحیح ہو یا مران لیا جائے جس مفہوم کے مطابق مدینہ میں بھی عمل ممکن نہ ہو اس لئے میرے بھائیو صرف اتنی باتیں دیکھ کر سن کر آنکھیں کھل جانی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے ایک ایسی گمراہی اور ایک ایسی غلطی کہ جو غیر عالم جو استحاد کر رہا ہے جو عالم نہیں ہے غیر عالم ہے جس کو عربی نہیں آتی وہ استحاد کر رہا ہے ایک غلط معنی لے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس غلط معنی کو اپنے گھر سے لیا ہوا جو معنی اس کو بڑی جرت کے ساتھ اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہا ہے ان کو ڈر نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کی دن کیا حشر ہونے والا ہے خوف نہیں آتا کہ ایک گھڑن تو مانا گھر کا لیا ہوا مانا کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مانا نہیں یہ تو حدیث رسول حدیث رسول نہیں ہے یہ آپ کا لیا ہوا مانا ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے اس لئے توبہ کریں آپ کی بھلائی اسی میں آپ حدیث کے ساتھ جو تحریف کر رہے ہیں حدیث کو توڑ پھوڑ رہے ہیں اتنے لوگوں کی نمازِ عصر کو دعو پہ لگا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سلواتِ خمسہ میں سلاتِ عصر کی کتنی اہمیت سے سلاتی ہوتا اس کو کہا گیا ہے تو یہ بہت اہم نماز ہے اس نماز کو اور پوری مسجد والوں کی نماز کو دعو پہ لگا دیا آپ نے اور دنیا کے سارے علماء اس بات پر بھی متفقیق ہے کہ وقت سے پہلے آپ نماز پڑھنے کے نماز نہیں ہوگی اتنی خطرناک بات اتنا خطرناک فیصلہ کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو عصر کی نماز جو آپ وقت سے پہلے پڑھ لیں یہ غلط ہے نہیں پڑھنا چا ہم تو چالیس سال سے ایسا کر رہے ہیں کیا چالیس سال سے غلط ہو رہا ہے ارے بھائی چودہ سو سال سے پوری اممت کر رہی ہے کیا وہ غلط ہے چودہ سو سال سے پوری اممت کر رہی ہے پوری دنیا ایک طرف ہے اور آپ گنتی کے چند لوگ ایک طرف ہے کوئی سوچیں آپ دنیا کا ایک بھی عالم نہیں جو آپ کی تاہید میں کھڑا ہو جائے ہے تو کوئی کھڑا ہو کے بتا ہے پوری دنیا سے پورے ورڈ سے کوئی ایک عالم کھڑا ہو جائے آپ لائیں کسی ایک عالم کو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں کسی ایک عالم کو لاکہ میرے سامنے کھڑا کریں جو یہ کہے کہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے کوئی ایک عالم گئے عالم نہیں کوئی ایک عالم پوری کسی بھی مسئلہ کا کوئی عالم کھڑا ہو اور یہ کہے دے جو آپ لوگ کہتے ہو نا کی نہیں زوال کی وقت جو سایا ہوگا اس کو بھی لے کے ایک مثل نہ پھیں گے یہ جو آپ کا فہم ہے جو آپ کی سمجھ ہے دنیا کا کوئی عالم اگر آپ کی تاہید کرتا ہے میرے سامنے کھڑے پر یقین مانیے دنیا کا کوئی بھی عالم چاہے کتنا گیا گزرا عالم ہو اگر وہ عالم ہے اور ایک بات ہو سکتا ہے کہ اس کا مطالعہ نہ ہو لیکن اگر ایک بات ہم اس کو بٹھا کے سمجھائیں گے یقین مانیے وہ فوراں سمجھ جائے گا آپ کا ساتھ نہیں دے گا اس لئے میرے بھائیو توبہ کیجئے اثر کی نمان نہ اپنی برباد کیجئے نہ دوسروں کی برباد کیجئے اور جو علمائی امت کا متفقہ فہم ہے اس کو مانیے اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فہم ہے اور یہ گنتی کے چند لوگ جو عالم بھی رہے ہیں ایک الگ طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو ان کی جو سمجھیں وہ غلط ہے یہ پوری امت جو متفقہ طور پر ایک مانا مراد لے رہی وہ غلط نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں ہم علماء کے مقالد نہیں ہیں اب ان کو کون بتا ہے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے اجماعی مسئلے میں تقلید کی بات ہی نہیں آتی ہے تقلید کی بات وہاں آتی ہے جہاں علماء کا اختلاف ہو تو کوئی آدمی ایک علم کی بات لے کے پکڑ کے بیٹھ جائے وہاں کہتے ہیں تقلید لیکن جہاں پوری امت کے علماء متفقہ تمام مشتہدین ایک رائے رکھتے ہوں اس کو اجماع کہتے ہیں اور اجماع کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے کیونکہ اس میں اجتحاد کی نئے اجتحاد کی کوئی گنجائش نہیں اگر سارے علماء متفقہ ہو چکے ہیں تو اب اس میں نئے قول کی گنجائش ہی نہیں ہے اور علماء کا متفقہ فیصلہ یہ خجت ہوتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے مستدر حاکم اگرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر متفق ہوئی نہیں سکتی تو جب پوری امت متفق ہو چکی ہے کہ اثر کے وقت جو ایک مثل نہ پا جائے گا وہ زوال کے وقت جو سائے اس کو چھوڑ کے نہ پا جائے گا جب اس بات پر پوری امت کے علماء متفق ہو چکے تو اجمع ہے اور اس اجمع کو ماننا یہ تقلید نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ تقلید اس کو نہیں کہتے ہیں اس لئے اجمعی طور پر جو مفہوم اور جو مانا سامنے ہے اس کو مانئے یہ گنتی کے چند لوگ جو عالم بھی نہیں ہیں ان کی نیتیں کتنی نہیں سہی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نیت خراب ہے یا وہ برے لوگ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں لیکن ان کا طریقہ سہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سمجھنے کا طریقہ سہی نہیں ہے جیسا کہ شروع میں میں ماضح کر چکا ہوں کہ کسی شخص کا ڈائریکٹ ڈاکٹر بن کے خود کا ڈاکٹر بن کے خود کا ڈاکٹر کرنا یہ سہی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو صحیح نہیں کر کہ پاکل ہو گیا ایک آدمی ڈاکٹر نہیں اپنے ڈاکٹر نہیں میں مقللد نہیں ہوں میں خود ڈاکٹر کروں گا پاگل آدمی ایسا نہیں ہو سکتا پاگل سے پاگل آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ ان سب کی بات کو ریجرٹ کر کے اور ایک نیا ڈیسیجن لے اور خود سے علاج کرنے بڑھ جائے تو جب دین کے مسئلے میں سارے علماء متفق ہیں تو دین کے مسئلے میں آپ تقلید نہیں کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اجتہاد کرنے بڑھ جائیں ایسے ڈاکٹر کیا آپ مقللد نہیں اس کا مطلب نہیں لے لیکن خود استیحاد نہیں کر سکتے جسے ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ کو اچھنا نہیں ہوتا آپ ڈیٹر چیز کریں لیکن خود ڈاکٹر نہیں بن سکتے اس ہے استیحاد کا مسئلہ ہے بہرحال حقیقت آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ دا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ صحیح فائم اور اس کا مطلب عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين دے آمین رب العالمين